سندھ حکومت نے سرکاری دفاتر تین اپریل تک بند کر دیے پچیس محکموں کے دفاتر کل سے بند رہیں گے سولہ محکموں کے ملازم فرائض انجام دیں گے صوبائی حکومت کا بڑے پیمانے پر خوشکر راشن خریدنے اور تقسیم کرنے کا فیصلہ محکمہ سہت سندھ کو تین ارب روپے بھی فراہم کراچی سے اندرون ملک ٹرانسپورٹ کل سے بند کر دی جائے گی ہوتیل، ریسٹورانڈ اور شاپنگ مال رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ تفریحی مقامات پر سیاہوں کی آمد پر بھی پابندی وزیراعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں پانچ ارب کے فنڈز مختص کیے جائیں گے وزیراعظم کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ وزیراعالہ عثمان بزدار اور کمیشنر ڈی جی خان نے بریفنگ دی امران خان نے اجراس کی صدارت بھی کی ذرائع کی مطابق وزیراعظم کا سینٹرس میں سہولیات کے فقدان پر اظہار ناراضی کہا تمام سرحدی علاقوں سے داخل ہونے والے افراد کی مکمل سکریننگ کی جائے پنجاب حکومت نے مری، خیبر پختونخواہ حکومت نے گلیات اور مالا کنڈوین کو سیاہوں کے لیے بند کر دیا نتیہ گلی، چھانگلا گلی، ایوبیا میں موجود سیاہوں کو واپس جانے کا حکم مالا کنڈوین میں ہوٹیلز دو ہفتے تک بن وزیراعالہ محمود خان کہتے ہیں بڑے شاپنگ مالز اور مارکیٹس کی بندش کی طرف بھی جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ملک میں ضروری عدویات کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق ڈریپ کی کارکردگی کا جائزہ عدویات کے متعلق بریفنگ، عمران خان کا کہنا ہے حکومت کی اولین ترجیح عوام ہیں کوشش ہے لوگوں کو ضروری عدویات مناسب قیمتوں پر ملیں ملک بھر میں یکم جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا وزیراعظم شفقت محمود کا اعلان کہتے ہیں امتحانات لینے والے خیر ملکی ادارے بھی حکومت کے فیصلے کے پابند ہیں تعلیمی ادارے کھولنے یا بند رکھنے سے متعلق فیصلہ 27 مارچ کے اجلاس میں کیا جائے گا معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے سٹاک مارکیٹ سمبھلی نہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ آج پھر کریش کر گئی دس روز میں پانچویں مرتبہ ٹریڈنگ روکنا پڑی کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس میں بائیس سو پوائنٹس کی کمی تیس ہزار چار سو سولہ کی سطح پر بند ہوا ادھر پاکستان کی معاشی شرائع نمو دو آشاریہ پانچ فیصد ہوگی صدر سمیت چین کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد صدر عارف الوی کے ہمراہ وزیر خارجہ اور وزیر منصوبہ بندی سمیت وفد نے دو روزہ دورہ کیا شاہ ویمود کا واپس آ کر خود کو تنہائی میں رکھنے کا اعلان چین میں پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں ادھر حکومت کا وہان میں مقیم پاکستانی طلبہ کے لیے تیار کھانا بھیجنے کا فیصلہ سعودی عرب میں پھسے عمرہ زائرین کی وطن واپسی جاری قومی ائرلائن کی مدینہ اور جدہ سے پچیس پروازیں آپریٹ کی گئی ترجمان پی آئیے کے مطابق سولہ سے اٹھارہ مارچ تک سات ہزار تین سو زائرین کو وطن واپس لیا گیا مزید آپریشن کا فیصلہ زائرین کی تعداد کے پیش نظر کیا جائے گا سپریم کورٹ نے ائر مارشل ارشد ملک کو بطور سی ایو پی آئیے بحال کر دیا عدالت نے ارشد ملک کو کام کی اجازت دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ادھر سی ایو نے کنی تنخواہ میں تین ماہ کے لیے بیس فیصد رضا کھرانا کٹوٹی کا اعلان کر دیا پی ایس ایل فائیو کے دو سیمی فائنلز اور فائنل میچ اگلے سیزن سے پہلے کرانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق حالات کا جائزہ لے کر لیگ کے باقی میچز کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا ادھر پشاور ظلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی بیٹنگ کوچ ہاشی ماملہ اور زمبابوے کے کھلاڑی سکندر رضا بھی وطن واپس چلے گا موسیقی